موسیقی 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 الگ ہیں ان کی مجزیدیں الگ ہیں ان کے محفلے ان کا رہن سہن ان کے تہذیب انہوں نے اپنے آپ کو الگ کاٹ کے الگ کر دیا ہے خریدنے کے لیے بھی اپنے مسئلہ کا ہی بازار رہنا چاہیے کہاں تک یوں ٹوکڑوں میں بڑھتے رہیں گے بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای کہ مومن ایک دھانچے کی مانیند ہے اور جسم کا ایک حصہ دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلیاں آپس میں جوڑ کر دکھا دیا ہمارے ملک میں کیا کچھ نہیں ہو رہا بات تب قابلت وجہ ہوتی ہے جب باطل طاقتوں سے بھی اسی طرح ٹکرانی کی شدت رکھتے ہیں مجھے کہا گیا کہ تمہارا بھی کوئی عالم دن لاؤ دلائل کے ساتھ بیعث کریں گے مطلب ابھی بھی ہم اسی جگہ پر ہے آج بھی کچھ لوگ اختلافات کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں کون کیا کتنا مقبول شخص اس کا تو فیصلہ اللہ رب العزت ہی کرے گا پر کچھ لوگوں نے اللہ کی سیپت کو نوزباللہ پناہ رکھی ہے کہ فلا بے دین ہے فلا گمراہ ہے فلا بدتی کس طرح انتہا کی شدت ہوگی کہ صرف کچھ باتوں پر اعتراض کرنے پر گھصہ آ جاتا ہے کبھی اتنا گھصہ آ اس پرمود مطارق پر آیا کیا کبھی توگڑیا یوگی پتانے روزانہ کوئی نیا لیڑ رہا تھا اور اسلام دین پر کچھ بھی کہہ جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مورا عشق صدیقہ پر توہین عاموز الفاظ بارہا استعمال کیا جا رہا ہے کتابیں نکالی جا رہی ہیں پر ہمارا غصہ تو وہاں نہیں آتا آج کے اس دور میں جہاں مسلمانوں پر اٹھتے بیٹھتے نشانہ کیا جا رہا ہے ایسے وقت میں متحد ہونے پر زور دیا جائے کیوں کہ اتنی شدت کی نفرت اگر دوسرے مسئلک سے رکھنے سے کیا حاصل ہو سکتا ہے ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی ثابت کرتے ہوئے دوسرے کو بیدین اور گمراہ ثابت کر رہا ہے ہر کوئی اپنے آپ کو عاشق رسول اور دوسرے کو گستہ رسول کہہ رہا ہے اگر یوں ہی آپ سے افتلافات کے نظر ہوتے رہے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا میری جامعات میرا مسئلک یہ نو علیہ السلام کی کشتی ہے اسی میں آو گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے کہنے سے سچائی تو بدل نہیں سکتی اب تو یہ آخری دور ہے کہ کئی ساری مسلم لڑکیاں غیروں سے بھاگ کر شادی کر رہی ہیں مرتد ہو رہی ہیں پر آج بھی مسئلکوں کے اختلافات سے ہمیں خرص ہوت نہیں ہے گجرات فساد مظفر نگر فساد دیلی فساد آزادی کے بعد سے ہزاروں فساد مسلمانوں نے دیکھے اور صرف مسئلک کو دیکھ کر نہیں بلکہ مسلمان کہہ کر مارا گیا آپ کا مسلمان ہونا ہی باطل طاقتوں کے لئے کافی ہے آج حماس ایران اتحاد مثال پر بھی تذکرہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایران شیعہ ہے تو حماس سنی ہے لیکن جب مسلمان متحد ہوتا ہے تو دنیا کی سپر پاور کو بھی دھول چٹوا سکتا ہے اور منتشر ہے تو دیکھی رہے ہیں کہ بھارت میں کس قدر زلط اور رسوائی مسلمانوں کا مقدر بنا ہوا ہے خاص کر نوجوانوں سے گزارش ہے کہ زیادہ زیادہ کلمے کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت آخوت کا مزارہ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ کون کیا ہے کون گمراہ ہے کون حق پر ہے اس کا فیصلہ زمین پر نہیں مرنے کے بعد ہوتا ہے کس کی نبی سے محبت ہے کون نبی کے نام پر اپنا دائرہ وسیع کر رہا ہے کون کاروبار چلا رہا ہے اس کے بھی پردے حشر میں کھلے گئے بات ترفرکے ہوں گے اس لئے اور بھی اختلافات کی وجہ بننا کیا اسلامی بھائیچارے کا اصول ہے اختلافات کی لکیر ہو جماعت و مسلکوں یہاں تک کہ سیاسی پارٹیوں کو لے کر بھی مسلمان بٹا ہوا ہے پر اس کا دائرہ مقرر کیا جائے جب کلمے کی بات آتی ہے تو سبھی کو اپنے ذہن کو وسیع کر کے اسلامی بھائیچارے کا مزارہ کریں اللہ گواہ ہے مجھے کسی بھی مسلک سے گصہ نفرت اداوت نہیں ہے کسی حال میں نوجوان خاص کر متحد ہو سبھی جماعتیں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں پر معاشرے میں سماج میں آج بھی گمراہی غلط راستوں پر چلتی نوجوان نسل دیکھنے کو مل رہی ہے غیر اسلامی تحزیب کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے سڑکوں پر مسلم نوجوانوں کو ہیپی بندے کہتے ہوئے سالگیرہ مناتے دیکھنے کو مل رہا ہے اور آج جب ایک مولانا کے اخلاف بیان دیا جاتا ہے تو اتحاد نے اس کا بائیکٹ کیا جائے کی تحریک چلائی جاتی ہے نیا سال نزدیک ہے پتہ نہیں کتنے ان کو اپنے زد میں کیوں لے رہی ہے مطلب کہیں تو کمی ہیں اور وجائے ان خامیوں کمیوں پر نظر سانی کرنے کے شخصیت پسندی جماعت مسلک پسندی کہتے ہوئے دوسروں کو کافیر بیدین کہنا انہوں بقتوں کو ہی اچھا لگتا ہے جن کے یہ فالورٹ ہوتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی بھی اختلافات کی بات کرے تو سوال اس سے ہو بجائے اختلافات کو روکتے کہا یہ جاتا ہے کہ تمہارا بھی مولانا لاؤ کون حق پر ہے دیکھیں گے یہ کہنا کہاں تک سیئے اور ویسے بھی اب تک یہی تو کرتے آئے ہیں مناظرہ بحث مباس آخر کیا حاصل ہوا آرے سے سو سال میں کہاں سے کہاں جا کر پہنچیں آج دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے جبکہ ہزاروں خداوں کو ماننے والے اور ہم ہے کہ کیا بتائیں آخر میں اللہم اقبال کا مشہور شیر منفات ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ہے ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ہے حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ہے کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے فرقابندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنی کی یہی باتیں ہیں آج کا موضوع کیسا لگز پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نہ دیکھ نکلیں شکریات اللہ حافظ موسیقی